اسلام علیکم علم کی شما میں آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بھی سناؤں گی اور وہ خجوریں بھی دکھاؤں گی جو میں مدینہ شریف سے لے کر آئی ہوں ان خجوروں کی ایک خاص بات ہے کہ ان خجوروں کے اندر گھٹلی نہیں ہے یہ گھٹلی کیوں نہیں ہے اس بارے میں ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں ایک خوبصورت واقعہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے ایک ہے ایک بار ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں اسلام قبول کر لوں گا لیکن اس کی ایک شرط ہے اگر آپ نے یہ شرط مان لی اور یہ کر دکھایا تو میں آپ کے مذہب کو تسلیم کر لوں گا اگر آپ نے ایک رات میں خجوروں کے درکھ اگا دیئے اور چوبیس گھنٹوں میں اس پر پھل بھی لگ گئے یعنی یہ درکھ جو کہ آپ لگائیں گے اس درکھ کے اوپر پھل بھی لگ گئے تو میں ایمان لے آؤں گا یہودی کی اکل کے مطابق یہ ممکن نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو مان لیا اور آپ نے زمین میں بیچ بو دیئے اور پھر اللہ سے دعا کی اور چلے گئے شام کو یہودی چھپکے سے اکیلا وہیں آیا جہاں پر بیچ بوئے گئے تھے اس کے دل میں ایک وہم تھا کہ اگر درخت اگ گئے اور اس پر پھل بھی لگ گئے تو مجھے ایمان لانا پڑے گا اس لیے اس نے وہ زمین سے بیچ نکال لیے تاکہ وہ آسانی سے کہہ سکے کہ درخت نہیں لگے اس لیے میں ایمان نہیں لیا دوسرے دن جس دن کے مطابق ان کو دیکھنے جانا تھا یہودی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر آئے تاکہ دیکھ سکیں کہ کیا ہوا یہودی یہ دیکھ کر سکتے میں آ گیا کہ جس جگہ پر بیچ بوئے گئے تھے اس جگہ پر درخت لگے ہوئے تھے اور اس پر پھل بھی لگے ہوئے تھے وہ حیران تھا کہ پھل کھانے اور پتہ چلا کہ اس کے اندر بیچ بھی نہیں ہے وہ حیران اور پریشان تھا کہ میں تو بیچ لے کر چلا گیا تھا پھر یہ درخت کیسے بن گئے اور کس طرح سے اس پر پھل بھی لگ گئے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اس نے کہا کہ اس میں بیچ تو نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو تم شام کو لے گئے تھے جب تم بیچ لے گئے تو بھی اللہ نے درخت اگائے اور اس پر پھل لگائے لیکن اس میں بیچ نہیں ہے کیونکہ وہ تم لے کر چلے گئے تھے اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے اور بغیر بیچ کے درخت بھی لگا سکتا ہے بے شک یہی شانِ خدا ہے اور اس واقعے کے مطابق ان خجوروں کے اندر بیچ نہیں ہے دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ خجورے ہیں جس میں بلکل بھی بیچ نہیں ہے اور یہ مدینہ منورہ میں مل جاتی ہیں اور بہت سارے لوگ جو وہاں جاتے ہیں ان خجوروں کو لے کر آتے ہیں اور سوگات کے طور پر حدیعتاً اپنے جان بہچان اور اشتداروں میں تقسیم کرتے ہیں یہ بہت ہی مشہور خجورے ہیں اور یہ واقعہ ان خجوروں کے لیے بہت ہی معنی رکھتا ہے تاکہ تمام لوگ اس واقعے کو جانے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ نگے بان